اگر بندہ اتنی محنت کر کے یہاں پر آئے اور ان خوبصورت مناظر پہ مطفق بناہ ہو تو کیا پائدہ ہے ابھی میں نیشہ یہ دیکھ کے ندی کا صاف اور سترا پانی اتنا پانی صاف تو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پتھروں کے ان کے گھار ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بہن بہن دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم لاکھو کروڑوں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آنوں لاکھ میں الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب بہن بہنوں کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر وفیت سے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں شاد رکھیں تو اپنے بلاگ میں آگے پڑھنے سے پہلے میری آپ سب بہن بہنوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو بھی ویڈیو دیکھیں وہ ویڈیو ضرور لائک کریں تاکہ میرا اس سے سپورٹ ہو سکے آپ ویڈیو دیکھتے تو ہیں لائک کو نہیں کرتے تو اس سے مجھے اتنا فیدہ کو نہیں ہوتا جب آپ لائک نہیں کرتے تو جو نئے آئے ہیں پلیز وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں تو آئیں اپنے بلاگ میں آگے پڑھتے ہیں میں رات گزاری بابوسر گھاؤں میں اور صبح وہاں سے جاگہ آگے کا سفر شروع کیا ہے تو آپ دیکھیں آگے کی بلاگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کا ٹائم ہے اور سات بچ چکے ہیں جس جگہ پر میں رکا ہوا تھا ابھی وہاں سے نکل آیا ہوں اور تھنڈی تھنڈی ہواں چاہ رہی ہیں بہت تھنڈی ہواں رات کو تھی زور و شور سے شائع شائع کر رہی تھی شائع شائع کر رہی اور یہ ہے کہ میں کمبل اوڑ کر یہاں پر رضائی تھی رضائی اوڑ کر سارے رات بڑے سکون سے سویا رہا ہوں رات کو میں نے یہاں پر نہ بھی لیا تھا بہنی بہت یخ بختہ تھنڈا تھا لیکن یہ ہے کہ میرے پاس بیگ میں تولیہ نہیں ہے یہاں پر تولیہ مجھے مل گیا تھا مجھے پتہ تھا کہ میں نے اپنا جسم خوش کر لینا ہے جسم خوش کرنے کے بعد میں نے توپی شوپی جرابیں پہن کر اور چائے پی تو بستر میں کوس گیا سکون آ گیا تھا ابھی میں صبح نماز پڑھی ہے بہن پر ناشتہ کیا ہے ناشتہ کر کے ذرا بیٹھا ہوں میں نے کہا ہے کہ اتنی جلدی یہاں سے نہیں نکلتا کیونکہ آگئے آبادیاں کوئی نہیں ہیں تو ابھی سبا سات بجے میں نکل آیا ہوں یہاں سے اب یہ بابو سر ویلی سے آپ کو دکھاتا چلوں گا کہ یہاں کے لوگوں کا بودھو باش کس طرح کا ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ آج میں انشاءاللہ چلاس پہنچا ہوں اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر بھیڑ پکریاں پالتے ہیں اور فصلیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہوئی ہیں وہ چہرہ ہے اور ساتھ آلو اور مٹر کی بھی پسلیں یہاں پر کاشٹ کی جاتی ہیں یہاں کا مٹر بہت مشہور ہے اور یہ اس پوری بیلی کا نران کا غان بیلی کا پورا کا مٹر بہت مشہور ہے اور اس کے علاوہ یہ اس وقت پنجاب میں جاتا ہے بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے ادھر سے جب جاتا ہے تو ابھی پنجاب میں دو سو روپے کلو سے اوپر ہے یہاں سے یہ جو بیجتے ہیں یہ پونے دو سو روپے کے کلو سے اکیہ صاحب سے مطلب ہے ان کا جاتا ہے یہاں سے وہاں سے آگے بڑھ کے دکھاتا ہوں میں آپ کو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پتھروں کے ان کے گھار ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چھت ڈال کر یہ کوئی شاپ بنی ہوئی تھی لیکن یہ سیٹل ڈیریا میں ابھی چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر تھند ہو جاتی ہے تو تھند کے وقت یہاں پر کوئی نہیں رہتا اکرا مسجد زیر تمیر ہے یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور یہ اس جگہ پر میں نے پہلی مسجد دیکھی شاید آگے ہو یہ چھوٹی چھوٹی منار بنے ہوئے ہیں باتھروم بنے ہوئے ہیں یہاں کا جو ہے نا جو لوگ گزرنے والے ہیں وہ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنی عبادت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ندی کا صاف اور سترا پانی اتنا پانی صاف تو مینرل وارٹر کا بھی نہیں ہوتا ہوگا جتنا یہ صاف اور کھلڈا ہے اور یہ جو اوپر آپ کو یہ پتھروں کی دیواریں دکھائی دے رہی ہیں نا یہ ایکچلی ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں یہ گورنمنٹ آف گلگیت بلتستان نے لوگوں کو دیئے ہمیں علاٹ کیے ہیں تاکہ وہ جو رہ جاتے ہیں ادھر اب اس سے نیچے جو ہے نا علاقہ وہ اتنی ٹھانٹ نہیں ہے یہاں سے تو یہاں پر جو سیٹلڈ ہو جاتے ہیں وہ کھیتی باڑی اپنی کر سکتے ہیں یہاں پر اس جگہ پر برفباری نہیں ہوتی اتنی زیادہ برفباری والا وہ اصل علاقہ پیچھے رہ گیا ہے وہ جو سبز سا پہاڑ ہے نا اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے وہ دور جہاں پر بادل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ بابو سر ٹاپ پر ہے وہاں پر برفباری ہوتی ہے اور نیچے کوئی نہیں ہوتی ہے اس پورے علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کہیں بھی بجلی نہیں ہے بجلی مطلب ہے اگر گورنمنٹ نے پچانی ہو یہاں پر تو جس طرح کا یہ علاقہ ہے بہت مشکل ہو جائے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جن مطلب ہے جو اچھے کھاتے پیتے ہیں انہوں نے اپنا سولر سسٹم لگا رکھا ہے اور جن کا گزارہ پورا ہے وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے سول رکھے ہوئے ہیں اپنی لائٹ رات کو آن کرنے کے لئے تو اوبرال یہ اپنے حساب سے بہت اچھا اپنا گزارہ کر رہے ہیں جس ہوتل میں میں ٹھہرا ہوا تھا جس ٹائم میں پہنچا تھا اس وقت تک وہاں پر بجلی وغیرہ کوئی نہیں جار رہی تھی لیکن اس کے بعد ساری رات انہوں نے جرنیٹر چلائے رکھا ہے اور ساتھ شاید مطلب ہے آدھی رات کے بعد جہاں راش کام ہو گیا ہوگا تو سولر کی بتیگہ انہوں نے جلا دی لی اسی طرح ہی ہے یہاں پر لوگ گزارہ کرتے ہیں یہ آتھ سوچار سے بہتا بہتا نہیں آرہا ہے نہیں آیا اگر پنتہ اتنی نینط کر کے یہاں پر آئے اور انہوں نے جانتے ہیں خوبصورت مناظر سے نتفر بہتنا ہو تو کیا پائدہ ہے ابھی میں نیچے طرح آیا تھا میں نے اس کو کہہ کہ میں ذرا چیکار رو پانی کتنا تھنڈا ہے کافی تھنڈا ہے لیکن پیتھے کی نسبت سے آپ کوتھ اور سکون مول ہیں مجھے اب کوئی کسی کسیم کی کھنڈ بھی نہیں لگ لی اور اب خود کو اس وقت مسئول سے پرش کر رہا ہوں یہ ابھی داؤں یہاں کیا سی ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اور آبادی ان کی تھوڑی تھوڑی دور دور ہوتی ہے اس لیے یہ اس علاقے میں مجھے کافی بڑا گاؤن کے دکھائی دیا ہے یہاں سے کافی سفرائل اترائی پر میں جا رہا ہوں میں اس وقت بیٹھا ہوں ٹوریزم جی بی پولیس گلکت بلتستان کی یہ ٹوریزم پولیس ہے اس کے کوارٹر میں میں ابھی یہاں سے باہر سے گزر رہا تھا تو ان پائی جان نے دیکھا ہے اور مجھے کھینج کر اندر لے آئے ہیں تو انہوں نے مجھے ناشتے وغیرہ کی ساری پیشکش کی لیکن میں تو آر ایڈی ناشتہ کر چکا تھا جیسے آپ کو بتا چکا ہوں اور چائے پی لی ہیں ان سے تو ماشاءاللہ ان سے گپ شپ کر کے بہت مزہ ہے بہت مزہ ہے ان کے علاقے کے بارے میں جاننے کا اور ان کے بارے میں جاننے کا کہ کس طرح یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں دیکھیں نا اگر آپ پاکستان کے کسی میں اسے میں جاتے ہیں وہاں کا محول جو ہوتا ہے وہ اس علاقے کے حساب سے ہوتا ہے مجھے میرے پاس کچھ اور اطلاعات تھی لیکن میں جس علاقے سے اس وقت گزر رہا ہوں یہاں محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں میں جدر سے بھی گزرتا ہوں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میری خدمت کریں اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے کہ یہ محبت کا پیغام ہے یہی امن کا پیغام ہے جو میں لے کر چل رہا ہوں یہاں ان سے گپ شپ کر کے بڑا مزہ آیا ٹھیک ہے بہت بہت مربانی بھائی گا شکریہ تو دعا میں یاد رہی بہت مربانی بھائی گا اسلام علیکم موسیقی